سب سے پہلے مشرق وسطہ میں بڑتی کشینگی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اسرائیلی فوج نے لبنان کے دیارہ لکومت بیروت کے شہری علاقوں میں فضائی حملے شروع کر دی ہیں تازہ ترین حملوں میں ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا گیا اتوار کو لبنان کی وادی بقا اور ایند دل سمیت دیگر علاقوں میں ایک سو پانچ افراد شہید ہو گئے درجن افراد زخمی بھی ہوئے اسرائیلی فوج نے حزبولہ کے ایک سو بیس مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے دوسری طرف یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ پر بھی بڑا فضائی حملہ کیا گیا جس میں چار یمنی شہری جانبھاک اور انتیز زخمی ہو گئے اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں مزید اٹھائیس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ مشرق وسطہ میں وسیع جنگ سے بچنا ہوگا یہ ضروری ہے پاپلر فرنٹ فور لیبریشن آف فلسطین تنظیم کا کہنا ہے کہ بیروت کے کولا ڈسٹرک میں اسرائیلی فضائی حملے میں اس کے تین رہنما شہید ہو گئے اسرائیل نے رات کو بیروت شہر میں حملہ کیا تھا سعودی قیادت نے لبنان کے حالی باقیات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے لبنان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت پر ضرور دیا ہے سعودی قیادت نے لبنانی عوام کو فوری میڈیکل اور ریلیف ایڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے سعودی عرب نے خطے میں مزید انازعات اور سانحات کو روکنے کی اہمیت پر زور دیا ہے لبنان کی کشیدہ صورتحال اور فلائٹس بند ہونے سے کئی پاکستانی فیملیز بیروت میں پھنس کر رہ گئی ہیں جیونیس سے گفتگو میں بیروت میں پھنسی پاکستانی فیملیز نے بتایا کہ ملک شام کا راستہ غیر محفوظ ہو چکا پاکستانی صفارت خانے کا ریسپونس بہت سست ہے پاکستانی سے کہا جا رہا ہے کہ ترکی کا ویزہ خود لے کر نکل جائیں اور بات کریں گے ملک میں بڑھتی سیاسی درجہ حرارت کی تو 28 اتمر کو سیاسی نمات کے مظاہرے کے دوران پنجاب پولیس کے 26 افسران اور اہلکار زخمی ہوئے پنجاب پولیس نے زخمی افسران اور اہلکاروں کی تفصیل جاری کر دی ہے ریپورٹ کے مطابق جتھوں نے ہارو بریج اور کٹی پہاڑی ایم ون موٹر وے اٹک پر پولیس پر دھاوا بولا تھا پی ٹی آئی کارکنان پر شیلنگ کے خلاف کی پی حکومت کا قانونی کاروائی کا فیصلہ مشیر اطلاق خیبر پختون کا بیریسٹر سیف کا کہنا ہے حکومتیں موڈل ٹاؤن جیسس آنے ہاتھ کا پروگرم بنایا تھا ان کا کہنا تھا کہ راولپنڈی شہر اور موٹو وے مقبوضہ کشمیر کا منظر پیش کر رہے تھے پی ٹی آئی کارکنان پر براہی راست شیلنگ اور فائننگ کی گئے ایڈ بوکٹ جینرل کے پی سے قانونی کاروائی کے لیے کہا جائے گا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے موجودہ پارلیمنٹ کے منڈیٹ پر سوال اٹھا دیا ہے نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے کہتے ہیں اس پارلیمنٹ کا منڈیٹ نہیں کہ وہ ترمیم کرے یہ پارلیمنٹ اتنی بڑی آئینی ترمیم کی حق دار نہیں ہے جالی قسم کی پارلیمنٹ سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کرانا بزاتے خود نائنصافی ہے عدالتی دھانچے میں جو تبدیلی لائی جا رہی تھی وہ عوام کے مفاد میں نہیں تھی تم ہزار دھاندری کر کے ہمارے منڈیٹ کو چراؤ لیکن پبلک میں ہم ہیں اور تھوڑی عدد کے ساتھ ہم نے بتا دیا ہے کہ جمعیت کو ہلکا مت لیا کرو تو یہ پارلیمنٹ تو اتنی بڑی ترمیم کا حق دار نہیں ہے اس پارلیمنٹ کا وہ منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں حقیقی معلوم عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئیں اس جالی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنی بڑے آئینی ترمیم کرانا یہ بزاتے خود ایک نائنصافی ہے ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کیا شخصیات کی بیچ میں فس گئے ہیں ہمیں یہ جج قبول ہے اور ہمیں یہ جج قبول نہیں ہے اور ججوں کو اس لیے گدت ملازمت پر اضافہ دینا چاہیے اور اس لیے ہمیں ان کے تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے یہ تو پھر سیاسی مقاصد کے لیے آپ اتنی بڑی ترمیم کی طرح جا رہے ہیں اگر اس کے زیل میں جب آپ قانون سازی کرتے ہیں یا آپ آئینی ترمیم لاتے ہیں اس میں آپ بنیادی حقوق کو بھی ڈبو لیتے ہیں اور اس میں آپ ملٹری کو اتنا مضبوط کریں کہ ہر سطح پر فوجی فوج نظر آئے تو پھر مارشاللہ اور اس ترمیم میں کیا فرق ہے یہ تو دوسرے معنی میں آپ مارشاللہ لگا رہے تھے سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہیں آئینی ترمیم ہر صورت پاس ہوگی ٹنڈر جان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے بانی پی ٹی آئی جیل میں میٹ کر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جلسہ کرنا ہر پارٹی کا حق ہے لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ جو کر رہے ہیں وہ درست نہیں ابھی آپ کو خبر دیں پنچگور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا سات مزدوروں کو قتل کیا گیا اور ان کے خاندان کے لوگ غم سے نٹھال ہیں اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا پنچگور پر جہاں پر سات خاندانوں کو غم سے نٹھال ہو گئے ہیں اور سات مزدور تھے جن کو جانبہا کر دیا گیا تھا پنچگور میں دہشتگردی کے واقعے میں جانبہا خونے والوں میں فیاض اور اس کا چودہ سالہ اکلوتا بیٹا بھی شامل ہے جو اپنے باپ کے ساتھ مزدوری میں ہاتھ بٹاتا تھا دیکھیں برانچہ عزری کی ریپورٹ اپنی ماں کی گود میں بیٹھی یہ ننی فاطمہ اس بات سے بے خبر ہے کہ آج اس کے گھر میں جو آہو بقا ہو رہی ہے یہ اس کے والد اور اکلوتے بھائی سلمان کے اس دنیا سے چلے جانے کا نتیجہ ہے فیاض تعمیراتی شعبے میں مستری کا کام کرتا تھا تین ماہ قبل اپنے چودہ سالہ اکلوتے بیٹے سلمان کو بھی مزدوری کی غرض سے یہ سوچ کر پہلی بار اپنے ساتھ پنچگور لے گیا کہ دونوں باپ بیٹا مل کر کام کریں گے کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں پانچ بیٹیوں کی پرورش کرنا اب اس اکیلے کے بس کی بات نہیں رہی تھی فیاض کی بیوہ کا کہنا ہے کہ واقعے سے پہلے فیاض نے اس کو فون کر کے کہا کہ وہ پیسے بھیجوانے کے لیے باہر جا رہا ہے لیکن زندگی نے اس کو محلت نہیں دی ایک خیاض ہی نہیں اس واقعے میں جان بھک ہونے والے ہر شخص کی ایک الگ کہانی ہے اس واقعے میں جان بھک ہونے والا رمضان اپنی نابینہ ماں اور تین بچوں کا واحد کفیل تھا جو اس لرزہ خیز واردات میں جان کی بازی ہار بیٹھا فنجگور واقعے میں سات افراد ہی جان بھک نہیں ہوئے بلکہ سات خاندان تباہ ہو گئے ہیں جانے والے تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن اپنے پیچھے چھوڑ جانے والے لوہکین کو ایسا صدمہ دے گئے ہیں جو انہیں ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا کیمرامین عابد بلوج کے ساتھ عمران چہدری جیو نیوز ملتان گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے دورہ ملتان کے دوران ملتان ائرپورٹ پر مقتول مزدوروں کی میتیں وصول کی پنجگور میں شہید مزدوروں کی میتیں خصوصی تیارے سے ملتان ائرپورٹ لائی گئی ملتان ائرپورٹ پر رکن قومی سملی عبدالقادر گلانی ایم پی سلمان نائم بھی میتیں حصول کرنے کے لیے موجود تھے بنو کے علاقے ہوئیت میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے گروپ وارڈن سیول ڈیفنس کو قتل کر دیا پھر اس کے مطابق گروپ وارڈن سیول ڈیفنس حشمت اللہ خان پر مورس سائشل پر سوار نامعلوم مسئلہ افراد نے ہوئیت کے علاقے میر شرخ خان شاک پر فائرنگ کرتی لیے میں سیول ڈیفنس موقع پر جہاں بھاک ہو گئے نامعلوم افراد فرار ہو گئے جہاں بھاک وارڈن کی لاش ڈی ایچ کی اسپتال منتقل کر کے قانونی کار روائی شروع کر دی گئی ہے قصور میں پھول نگر کے علاقے میں پولیس بین پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا فائرنگ سے زیر حراست ایک ملزم ہلاک اور دو زخمی ہو گئے ملزمان کی فائرنگ سے چار پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے زیر حراست ایک ملزم سرکاری رائفل چھین کر فرار ہو گیا فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹی میں تشکیل دے دی گئی ہے رحیم یار خان کچھے میں پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ کے تبادلے میں تین ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں ڈی پیو رحیم یار خان رزوان عمر گوندل کا کہنا ہے ہلاک ڈاکو پولیس اہلکاروں کی شہادت میں مطلوب تھے رحیم یار خان کچھے میں پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ کے تبادلے میں تین ڈاکو ہلاک ہو گئے ڈی پیو رحیم یار خان رزوان عمر گوندل کا کہنا ہے کہ حلاق ڈاکوں نے چند روز تاویل کچھے میں قائم پولیس کیمپ پر حملہ کر کے تین اہلکاروں کو شہید کر دیا تھا راجنپور کچھے میں پولیس کا ڈاکوں کی خلاف وقفے وقفے سے آپریشن جاری ہے پولیس کو ڈاکوں کی خلاف آپریشن میں جن مسائل کا سامنا ہوتا ہے بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے الیاس رسا میں راجنپور کے کچھا بنگلہ اچھے کے علاقے میں موجود ہوں آپ یہ دیکھیں میں ایک پولیس چوکی میں موجود ہوں اور سامنے کے دریائے اور دریائے کے سامنے یہاں پر وہ ڈاکوں کے کمین گاہ ہیں جو ڈاکوں وہاں پر بیٹھ گئے ہیں اور پولیس کا یہاں پر ڈاکوں کے خلاف وقفے وقفے اپریشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور پولیس کو کیا مسائل ہے یہاں پر اور کیوں نہیں یہاں پر ڈاکوں پر قابو پایا جارا میرے ساتھ اسٹر ڈی پی اور راجنپور دوست محمد خوصر صاحب بھی موجود ہے میں ان سے بات کرتا ہوں یہاں پر جو ڈاکوائٹس کا تو چلنج رہی ہے اس کے ساتھ جو ڈرین کا بڑا چلنج ہے آپ دیکھتے ہوں گے یہ سارا کماد ہے یہاں پر اور سامنے دریائے ہیں تو یہ دریائے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح بھی دریائے اس طرح بھی ہیں درمیان میں ان کا آئی لینڈ ہے یہاں پر یہ چھپے بیٹھے ہیں اور لاٹھ کی طرح وقت ہے یہاں کے موبلڈ ہوتی ہے تو ہم نے اپنی پکٹس یہاں دریائے کے اوپر اسٹیبیش کر دی ہیں رحیم یار خان میں بجلی چوری کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے میپ کو سرکل رحیم یار خان نے اب تک دو سو سزائید بجلی چوریوں کے خلاف مقدمات درج کر کے پچاس سزائید افترات کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ نادہ ہندگان سے دو کروڑ روپیس زائید کی وصولی کر لی گئی ہے تفصیلات جنہیں سلمانی ملک اسلام سے رحیم یار خان اور اس کے گرد و نوا میں میپ کو کی جانب سے کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے جس میں بیلی چوروں اور نادہ ہندگان کو گرفتار کیا جارہا ہے ایسی کے مطابق ان کا بتانا تھا کہ چوہتر افراد کو موقع پر گرفتار کر کے انہیں مقدمات درج کر لی گئے ہیں جبکہ مجموعی طور پر دو سو افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور دو کروڑ پچاس لاکھ روپیس زائید نادہ ہندگان سے ریکاوری کر لی گئی ہے جبکہ میپ کو حکام کا یہ بتانا ہے کہ گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ یہاں پر بجلی چوری میں وہ چل رہے تھے جنہیں کنیکشن ختم کر دیا گئے ہیں اور ابھی تک جو ہے مختلی مقامات پر جو میپ کو کا جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری ہے جس میں نہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو ہے وہ معاونت حاصل ہے رینجرز ہے اور خفیہ ادارے جو ہیں وہ تاون کر رہے ہیں سپیشل برانچ تاون کر رہی ہے جو مختلف چوروں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اور اب تک جو ہے تقریباً دو سو سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیا گئے ہیں اور کاروائیاں جاری ہیں ہیدر آباد میں گوشت کی قیمتوں کے بعد سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پڑھ لگ گئے ہیں کوئی سبزی ایسی نہیں جو سو روپے کلو سے کم ہو مزید تفصیل بتائیں گے علی نائی یہ بالکل ہیدر آباد میں گوشت کی قیمتوں کے بعد سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں اس وقت ہم لچپت روٹ کے مقام پر موجود ہیں ہیدر آباد کا یہ علاقہ ہے اور یہاں پر بھی بڑی تعداد میں سبزی اور گوشت کی دکانیں موجود ہیں اگر سبزیوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو جو ٹاماتر ہے وہ ایک سو اسی سے ایک سو ساٹھ روپے کلو تک پہنچ گیا ہے اسی طرح سے لیمو آٹھ سو روپے کلو پیاز ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی روپے کلو ادھرک آٹھ سو روپے کلو لسن چھ سو روپے کلو سبزیوں کی اگر بات کی جائے تو ٹنڈے ایک سو ساٹھ روپے کلو لوکی سو روپے کلو مطر چار سو اسی کو بھی ایک سو ساٹھ روپے کلو کریلے ایک سو ساٹھ روپے کلو اسی طرح سے بھنڈی دو سو روپے کلو اور گاجہ دو سو سے دو سو چالیس روپے کلو میں فروغ کی جا رہی ہے ہیدراباد کے اندر جو سبزیوں کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے شہریوں کو کریداری کے اندر کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہیدراباد سندھ کے اندر بارشیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے بھی سبزی کی جو فصلے ہیں انہیں نقصان پہنچا اس کی وجہ سے بھی سبزی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے زلا جانشوروں کی تحصیل تھانا بولا خان کے انتہائی پسماندہ علاقے کوہستان میں طبیق کیمپ کا انقاط کیا گیا پچھاس فیصے سے زائد حابلہ خواتیم اور چھوٹے بچے غزائی قلت کا شکاہ نکلے ریاض نالی جیگرپورٹ جی بالکل میں بھی زلا دانشور کی تحصیل تھانا بولا خان شہر کے اندر موجود ہوں اور جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ علاقہ پسماندہ علاقہ ہونے کے وجہ سے کوہستان کے نام سے مشہور علاقہ ہے جہاں پہ پسماندگی انتہائی حد تک موجود ہے یہاں پہ ایک طبیق کیمپ قیم کی گئے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ غربت کے باعث نہ صرف متدر خاندان ایسے ہیں جو کہ خورا کی کمی کا شکار ہیں اور یہی وہ اس اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ نہ صرف خواتی میں خون کی کمی واقع ہو رہی ہے بلکہ بچے ہیں وہ بھی خورا کی کمی کا شکار ہیں اور یہ سنگین مسائل فوری طور پر حل ہونے چاہیے یہاں کے مقامی آبادیوں کا مطالبہ ہے کہ صندوق مت یہاں پہ ایسے فرس لے تاکہ یہ مسائل حل ہو سکیں کمالیا کے نواحی علاقے مامو کانچن میں ایک ایسا گاؤں ہیں جہاں پر تمام اختیارات امام مسجد کے پاس ہیں علاقے میں سگرٹ نوشی پر پابندی ہے شادی بیا پر گانے بجانے اور آتش بازی پر بھی پابندی ہے علاقے کی صفائی کا ذمہ خود گاؤں والوں نے اٹھا رکھا ہے تفصیل بتائیں گے امجد سعید پنجاب میں زلہ فیصلہ باد میں واقعے مامو کانچن کے ایک گاؤں چار سو ترنمے گابے میں گزشتہ سات سال سے کسی دکان پر سگرٹ تک فروقت نہیں ہوئے تمام گاؤں والے امام مسجد کی بات مانتے ہیں اور انہی کے کہنے پر سگرٹ نوشی پر پابندی ہے گاؤں کے تمام بڑے لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں ہکا پینے کی اجازت دی گئی ہے امام مسجد مولانا محمد امین کے کہنے پر کسی کو شادی بیا یا دیگر خوشی کے مواقع پر ڈھول گانے بجانے اور آتش بازی کی بھی اجازت نہیں ہے کسی شادی کے موقع پر کوئی ڈھول باجہ یا اس قسم کے لوگ جو آ جاتے ہیں دوسرے عام لوگوں سے وہ یہاں نہیں آتے آتے ہی نہیں یہاں تو بالکل سکون کے ساتھ یہاں براتے جاتی ہیں کبھی یہاں فائرنگ نہیں ہوئی کبھی یہاں کوئی پٹاخے نہیں چلائے گیا ایسے موقع پر گاؤں میں ٹی ایم اے کے خاک روب تک نہ ہے اور گاؤں کے نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ویل فیر سوسائٹی بنا رکھی ہے پیندی سفائیدہ بڑا زبردست نظام آجی سارے پیندالے نے مل کے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے وہ ہی دیکھ پال کر دی ہے پیندے میں قدے بھی ساڈے تھے انکروچمنٹ جائے تجاوزات تو اسی کسے بزار سے جاؤ گے تو ان کھلے بزار ملن گے بڑا زبردست نظام آج پیند نے مشترکہ طورتے بنایا ہے داسہ ہزار سے زائد کی عبادی کے گاؤں میں صرف ایک مرکزی مسجد ہے اس مسجد میں تمام لوگ نماز جمعہ اور عید کی نمازیں پڑھتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں ازان صرف مرکزی مسجد میں دی جاتی ہے یہ ازان تمام مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے سنائی دیتی ہے بلا شوبہ مسالی گاؤں ہماری شاندار اسلامی ثقافت اور تہذیب کا آئینہ دار ہے اتماعی کوشش سے ہر گاؤں اور شہر کو ایسا ہی بنایا جا سکتا ہے ساتھی رپورٹر شیگ محمد زبیر کے ساتھ امجر صحیح جیو نیوز کمالیا چیمپینز کپ ونڈے کے فاتح ٹیم پینثرز کے کپتان شاداب خان کا کہنا ہے کنڈیشنز بری نہیں تھی میرے خیال میں ہم نے بولنگ بہت اچھی کی کوشش تھی کی حریف ٹیم پر زیادہ دباؤ بڑھایا جائے مارک خورس کی ٹیم کے کپتان افتخار احمد کا کہنا تھا پینثرز نے ہم سے بہتر کرکٹ کھیلی ونڈے کے لیے مزید بہتر وکٹ بنانی چاہیے ان لوگوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی میرے خیال میں اور آپ نے آسنین کی بات کی بلکل ونڈے کرکٹ میں آپ کو ون فورٹی پلس کا بولر چاہیے جہاں پر وہ ریورس بھی کرے یورکر بھی مارے ویریشن کے ساتھ بول بھی کرے آلان کی وہ ینگ سٹر ٹیم تھی مطلب اتنی اس کے پاس ایکشپیرینس نہیں تھی جنہاں ہمارے ٹیم میں زیادہ ایکشپیرینس تھی مگر میرے خیال میں وہ انرجیٹک ٹیم تھی ہم سے اور اس لیے وہ ونڈے کیلئے تھوڑا اور بہتر وکٹ بنانا چاہیے اگر آپ انٹرنیشنل لیول پر دیکھتے ہو تو انٹرنیشنل کرکٹ میں دنیا آپ چار سو کے لیے سوچ دیں مگر اگر ایسے وکٹیں ملتی ہیں تو دیکھو ہمارا سٹرائک ریٹ آلریڈی انٹرنیشنل لیول پر کم ہے تو میرے خیال میں بیٹنگ وکٹیں بنانا چاہیے اور کیونکہ تاکہ بیٹنگ وکٹ بناتے ساڑی تین سو چار سو پلس رنز ہوتے تو وہاں پہ آپ کا سٹرائک ریٹ آپ کا سب کچھ جو آپ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے تیاری کر رہے ہو تو میرے خیال میں یہاں سے وہ آپ ڈیلیور کر دے ہو جیسے دنیا کر دی ہے مجھے لگتا ہے کہ کنڈیشن اتنی بری نہیں تھی جس طرح ہم نے بالنگ کی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بالنگ بہت اچھی کی ہے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایکسپیرینس سائٹ تھی آپ ایکسپیرینس سائٹ کو ایکسپیٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے میری یہ کوشش تھی کہ ان پر جتنا زیادہ پریشر ڈالا جائے اور ان سے غلطی کرائے جائے لنڈی کوتل میں آل پاکستان امن فوٹبال ٹارنمنٹ اختتام پذیر ہو گیا ہے جس میں بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے والے کھلاریوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے تفصیل بتائیں گے قاضی فضلاللہ یہ ہے زندہ دیلانی خیبر جنہوں نے امن و امان کی مقدور صورت حال کی باوجود لنڈی کوتل گراؤن پر آل پاکستان امن فوٹبال ٹارنمنٹ کا انعقاد کیا خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں کی چونتیس ٹیموں نے حصہ لیا جبکہ بین الاقوامی سطح پر فوٹبال کلنے والے متعدد کھلاریوں نے بھی پنجہ ازمائی کی فائنل میچ سے بیس ہزار سے زائد شائقین محضوظ فائنل میچ میں درہ نائنٹی کلپ نے ذکریہ فوٹبال کلپ کو ایک گول سے شکست دے کر سر پر کامیابی کا تاج سجایا انیس سو اسی سے خیبر سپورٹس کلپ ہر سال چودہ اگستیوں میں ازادی کے مناسبت سے فوٹبال ٹورنمنٹ کا انعقاد کرتے ہیں فائنل میچ تو بظاہر درہ نائنٹی کلپ نے جیتا تاہم قیاب امن اور صحت مند معاشرہ کی تشکیل میں یہ خیبر کے تمام شہروں کی کامیابی تصور کیا جاتا ہے قاضی فضلاللہ جیو نیوز زل لخیبر ملکی اور بین الاقوامی ڈانس کروپس نے ایک سٹیج پر پرفارم کیا جنگو جدل کے ساتھ مسکراہتوں میں چھپے سنجیدہ پیغامات پر مبنی تھیٹر بھی پیش کیے گئے 35 روزہ عالمی ثقافتی میلہ آرٹس کانسل کراچی جیو اور جنگ کے اشتراک سے جاری ہے فیسٹیول کے چوتھے روز کا احوال دیکھئے ولید احمد کی ریپورٹ میں پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں انسانیت کی بے حرمتی جنگ کی حالات میں پرورش پاتی نسل خونریزی کو دوام بخشتی عالمی طاقتوں کے خلاف روانڈا کے تھیٹر گروپ کا کھیل جنریشن 25 ورلڈ کلچر فیسٹیول کے چوتھے روز پیش کیا گیا فنکاروں نے جنگو جدل کو مسترد کرنے کا پیغام دیا پلے ہمیں پرورمتے ہیں جنریشن 25 سنجیدہ موضوع کے علاوہ مزاہی اکھیل ویٹنگ فور ٹرین میں کساؤو کے دو تھیٹر فنکار چھائے رہے کرداروں کی ہر بار ٹرین مس ہو جاتی ہے ایک کردار دوسرے کو چھیڑتا رہتا ہے تھیٹر پلے سے پھوٹتے کہہکہوں میں قسمت زندگی اور مقصد کے مائنے چھپے تھے حاضرین کو ملکی اور بین الاقوامی آرٹسٹ کی ایک چھت تلے موجودگی خوب بھا رہی ہے کلچرلی ایس ویری گوڈ فور ایوریون کہ ہم دوسرے کے کلچرز دیکھیں ان کی پرفارمنس دیکھیں تو اس حساب سے بریلینٹ اور بہت مزا آیا آج کل کا جو سینیریو ہے جو وار وغیرہ اور سب کو چل رہا ہے مسلم کنٹریز کے مطلق دوئے ایک اسلامی فو بیا اور سبتنگ ہے وہ بتایا جائے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ بھی بہت اچھے لوگ ہیں ہم دوسرے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں انہیں بھی ہمیں ویلکم کرنا چاہیے دنیا میں ایک پوزیٹیف ایمیج کریئے ہوگا ہمارا میں ایک خیال سے یہ اچھا ہے اور اس طرح کی اپورچنٹیز یہاں باکستان میں کریئٹ ہونی چاہیے پھر ہاتھوں پیروں کی جمبش اور کمر کی حرکت سے حیرت میں مبتلا کرنے والے بین القوامی ڈانس گروپ اسٹیج پر اترے آخر میں مقامی ڈانسرز نے لشکاریں دکھائیں تو حال تالیوں سے گونج اٹھا